یہ ہے کہ ان کو جن کچھ لوگ ہیں جن کی بات تو سنتے بھی ہیں ان سے یہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ اسمان بوزدار صاحب چل نہیں سکتے جنگریزی میں ورڈ جیوز کیا کہ ٹینیبل نہیں ہے تو نہیں ہوگا اب وہاں پر یہ پرابلم پڑھاوا ہے کہ کون ہوگا یہ بھی باتیں ہوئیں کہ بندہ دوستو یہ بیس نہیں ہے کہ اسمان بوزدار نہیں ہوں کہ بیس نہیں ہے کہ پہلے بھی یہ ایشو تھا نا کہ کیمپس بنے ہوئے تھے ایک آپ کے فورن میسٹر کا کیمپ تھا پھر جنگی ترین صاحب کا کیمپ تھا پھر پرویز الائی ویرہ کیا کیا کیمپ تھا پھر چودی سرور کا کیمپ تھا یہ کیمپ آپ اس میں اس کو لگائیں تو وہ ناراض اس کو لگائیں تو وہ ناراض اچھا جو ایک دو نیوٹرل لوگ تھے جس میں یاسمی راشی صاحبہ تھی دوسری تھی وہ پہلی سٹیج پہ ہو جاتا تو وہ حضم ہو جاتا اب ان پ پیسٹنز ہو جاتے ہیں جی ہیلتھ منسٹری کیسی چل رہی فلان چل رہی دار ٹائم اس پاس ایک تو وہ چیز ڈیلے ہے لیکن جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو رسپیٹن ڈھوننی پڑے گی اب دو مائل سٹونز آئیں گے ایک چھے ماہ کی پرفارمنس کے اوپر ایک یہ موقع ہے کہ جہاں پہ آپ چینجز کر دیں جس طرح عمران خان صاحب اپنے آپ کو پبلکی کمٹ کرتے ہیں بار بار he is becoming a captive of his own rhetoric اور وہ ان کو بار بار پھسا جا رہا ہے میں آپ کو جانے کا ط جاتا ہوں جو تیہ ہو گیا بہا ہے عثمان بوزدار صاحب ہٹائیں نہیں جائیں گے جس دن alternative کا فیصلہ ہو جائے گا اس دن عثمان بوزدار صاحب یہ announce کریں گے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں کیونکہ میرے قائد کے اوپر بہت پریشر ہے اور پارٹی کے اندر بڑی ایشیوز ہیں تو I want to save him the embarrassment اور میں چاہتا ہوں کہ یہ صوبے کے لیے پنجاب کے لیے اور پاکستان کے لیے پرائم نیسٹر کے لیے میں جانسا چیز ہوں گا تو وہ ریزائن کریں گے he will not be removed اگر یہ چ خیمہ والے کٹ آف پہ نہ ہوا we are going to have some serious issues کیونکہ پنجاب جانسا ہے یہ پروکسی پہ نہیں چل سکتا یہ نہیں چلے گا اور نہیں چل سکتا عمران خان دوبار روز آ کے پرفارمنس ویلیویشنز نہیں کر سکتے اور چیزیں نہیں کر سکتے